بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیس فائم بھٹی آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل فائم بھٹی موبائل ایکسپرٹ خیر ویورز آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک بہت زبردہس انفرمیشن آپ کو دینے والا ہوں ایک آج کل جو مارکٹ کے اندر سکیم چر رہے ہیں یا جو ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فراڈ تو نہیں ہورا چلے وقت کا نیای موبائل ڈبہ پیک موبائل یا آپ یوز میں موبائل اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا جس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک مہینہ یا دو مہینے موبائل چلے ویہے ہوتے ہیں وہ آپ خریدنا چاہے ہوتے ہیں تو آپ کو مختلف price جو ہے موبائل کی شوپ پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر کوئی موبائل اگر کوئی چالیس ہزار روپے کا ہے تو کوئی آپ کو ڈبہ پیک ہے نہیں کہ پین پیک موبائل وہی پینتیس ہزار میں دے رہا ہوتا ہے اگر آپ یوز میں جیسے کوئی ایک دو مہینے چلا ہوا لیتے ہیں تو اس میں بھی اسی طریقے سے ڈیفرینس آتا ہے دو تین ہزار روپے کا تو یہ سارے معاملات کیا ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ڈسکس کرنے والا ہوں اگر آپ ڈباپیک موبائل یا یوز موبائل خریدنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اسکپ مت کیجئے گا چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ کوئی موبائل کی شوپ پر جا رہے ہیں وہاں پر جا رہے ہیں آپ کوئی پین پیک موبائل لینا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں وہاں جا کر آپ کو کوئی پچاس ہزار روپے والا موبائل آپ اگر پرچیز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ مختلف شوپ پر جاتے ہیں یعنی کہ آپ کے طور پر اگر آپ کو پچاس ہزار روپے کا یا چالیس ہزار روپے کا موبائل لینا ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ مختلف شوپ کیپر کے بعد جاتے ہیں وہاں جا کے آپ بارگنی کرتے ہیں یقین زائر سی بات اچھی بات بھی ہے مختلف دکاندار یا شوپ کے اوپر جا کر پہلے ریٹ لینا چاہیے اس کے بعد ہی موبائل پرچیز کرنا چاہیے اور کم بھی کروانے چاہیے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر ایک پچاس ہزار روپے والا موبائل لینا جا رہے ہوتے ہیں تو آپ جب ایک دو دکان کے اوپر جاتے ہیں وہاں پر آپ کو پرائز میں جو ہے ڈیفرنس نظر آ رہا ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ کسی شوپ کے اوپر جو ہے نا دو تین ہزار کا ڈیفرنس ہوتا ہے اور کسی شوپ کے اوپر جو ہے پانچ سے سات ہزار کا بھی ڈیفرنس دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ سب وجہ کیا ہوتی ہے آپ کے مائنڈ میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کسی کے پاس جو ہے موبائل پانچ ہزار یا سات ہزار سستہ مل رہا ہے اور کسی کی شوپ پر جو ہے وہی سیم موبائل جو ہے اتنے کا مل رہا ہے تو ہوتا یہ کہ اگر مثال کے طور پر مارکٹ کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں اگر کوئی لیگل طریقے سے جو ہے باہر سے جو ہے کسی بھی کنٹری سے جو ہے موبائل جب یہاں پر منگوا لیتے ہیں تو ان کو پڑھتا ہے سستہ مستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ریڈ جو ہے آسمانوں کے اوپر اس وقت ہوتا کیا ہے کہ موبائل وہ اوریجنل ہی ہوتے ہیں آپ کو کم صرف اس وجہ سے مل جاتے ہیں کہ وہ جو ہے ورنٹی کلیم نہیں ہوتے یعنی کہ ان موبائل کی ورنٹی نہیں ہوتی جس کی وینا پر جو ہے آپ کو وہ موبائل پانچ ہزار یا سات ہزار روپے سستے ہو جاتے ہیں مطلب جو پچاس ہزار روار موبائل ہے پنتہالیس ہزار یا ستہالیس ہزار تک کی رینج میں بھی مل جاتا ہے اچھا جی ایک اور اہم چیز کیا ہوتی ہے ہوتا ہے کہ بہت سے شوپ کی پر کیا کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ موبائل کے پرائز اوپر جانے والے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے پاس مال سٹوک کر لیتے ہیں کافی سارے موبائلز اپنے پاس لے کے رکھ لیتے ہیں وہ اس وجہ سے کہا جب موبائل مہنگے ہوں گے تب ہم جو ہے ان کو بیچیں گے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان موبائلز کو جو ہے ایکٹیف کر لیتے ہیں اچھا ہوتا کیا ہے کہ وہ موبائل ڈبا پیک ہی ہوتے ہیں نئے بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان کی کچھ مہینے یا کچھ دن جو ہے وارنٹی نکل چکی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے پاس ایکٹیف کر کے موبائل رکھ لیتے ہیں جب موبائل مارکن میں شارڈ ہوتے ہیں تو وہ ان کے موبائل مہنگے بگ جاتے ہیں آپ جب آپ موبائل خریدے ہو تو ان سے یہ چیز کلیر کریں کہ یہ اس کی جو وارنٹی ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوئی ہے کیا یہ موبائل ایکٹیف ہے یا انیکٹیف ہے ایکٹیف اور انیکٹیف کیا چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے سیمپل سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہم موبائل ڈبا پہ خریدتے ہیں اوپو ویو وغیرہ کا تو کمپنی کے طرف سے ایک دیوائزوں کو ایکٹیف کرنا پڑتا ہے موبائل کے اندر جا کر پھر آپ وہ جو شوپ کی پر ہوتے ہیں وہ آپ کو ایکٹیف کر کے دیتے ہیں تو یہ صرف ایکٹیف اور انیکٹیف کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس میں اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو جسے کوئی موبائل پچاس دار والا دو تین ازار روپے کم میں مل رہا ہے تو اس میں ہوگا کیا کہ وہ ایک دو مہینے وارنٹی اس کی نکلی بھی ہوگی اس وجہ سے وہ تھوڑا سا آپ کو سستہ مل جاتا لیکن موبائل وہ اوریجنل ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ جب آپ یوز موبائل لینا جا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وارنٹی کسی کی کم ہوتی ہے اور ویڈاوٹ وارنٹی بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو موبائل کم مل جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک مین چیز آپ سے اور ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ڈبا پر ایک موبائل خرید ہے تو اس کے اوپر ایک چیز آپ نے ضرور دیکھنی ہے کہ سٹار ہیش زیرو سکس ہیش ملائیں جب بھی آپ وہ موبائل خریدیں اس موبائل کو لیں اور سٹار ہیش زیرو سکس ہیش اس موبائل سے ٹائپ کرنے تو آپ کے پاس آئی ایم ای نمبر جو ہے موبائل کے اوپر سکرین کے اوپر شو ہو جائے گا اچھا جی آپ نے کرنا کیا ہے وہ موبائل نمبر جو آپ کی سکرین پر آ رہا ہوتا ہے جو آپ اس موبائل کا ڈبا ہوتا ہے باکس ہوتا ہے اس کے اوپر وہ آئی ایم ای نمبر چیک کرے کہ یہ میچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ باہر سے کٹ آ جاتی ہیں اور یہی پر آپ کو کوئی اور ڈبے کے اندر وہ موبائل ڈھال کے دے دیتے ہیں آپ وہ چیک نہیں کرتے ہیں بعد میں جب آپ کو لے کر جاتے ہیں آپ اس کو کلیم کرتے ہیں شوپ کی پر کو تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے یہ ڈبا نہیں دیا اس کا تو ڈبا یہ ہے نہیں تو بہتر یہی ہے کہ جب بھی آپ موبائل خرید دیں چاہے وہ یوز میں لیں چاہے نیا لیں اسی ٹائم موبائل کو کاؤنٹر کے اوپر ہی آئی ایم آئی ڈبے سے اور موبائل سے میچ کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو پیارے ویورس آج کی اس ویڈیو کے اندر مزید آپ کے لیے ایک بہت اچھی انفرمیشن دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ باہر کسی بھی کنٹری سے آتے ہیں تو ہوتا ہے کیا ہے کہ پاکستان کے اندر آنے کے بعد آپ کا موبائل جو ہے دو مہینے کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے سیم جو ہے بند ہوتا تھی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ موبائل جو ہے پی ٹی اے سے اپروڈ نہیں ہوتا دو مہینے تک جو ہے کوئی بھی موبائل یا وہ بہر سے آرے ہوں گے تو وہ پاکستان میں چلتا اس کے بعد بند ہو جاتا ہے اچھا جی میں کہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ اس موئائل کو دو مہینے سے چار مہینے تک کس طریقے سے چلا سکتے ہیں تو اس کے لئے بہت سیمپل وریقہ جیسا کے موائل اگر آپстве پاس دیوول سی موبائل ہے اچھا یہ یہ طریقہ جو ہے départ دیوالک package کے اندر ہی کام کرتا ہے آج cafe جیسا آپ کے باد سے دو سکتے موائل تو آپ نے کرنا ہے کہ اسarta منو produkt го 프�رن 인물 1 slot ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے درجہ salon سیم سلوٹ آج آج آپ نے کرنا ہے کیا ہے پہلے دوسری سلوڈ کے اندر آپ دوسری سیم چلا لیں اس طریقے سے آپ کا موبائل چار مہینے پاکستان کے اندر آپ اس کو بہت سانی یوز کر سکتے ہیں تو پیارے ویورز یقیناً آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ جب بھی آپ اگر موبائل نیا خریدنے جا رہے ہیں تو آپ کو کن کن احتیاط کے اوپر عمل کرنا چاہیے تو پیارے ویورز اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اپنی دعاوں میں اپنے بھائی کو یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ